موسیقی دن با دن اتہائی خوفناس اختیار اختیار کرتا جا رہا ہے گلیشر بگلتے جا رہے ہیں زمینی پانی ختم ہو رہا ہے اور خطرناک جیسے کے ساتھ نت میں بیماریاں ہر روز جرم لے رہی ہیں اس صورتحال میں سائنس یہ سوچنے پر مجبور ہے کیا زمین کے علاوہ بھی کوئی سیارہ ایسا ہے جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے کیونکہ ہماری زمین اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے اور احسان صرف چند ستیوں کا نمان رہ گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چاننے کی کوشش کریں گے کہ زمین کے علاوہ ایسے سیارے بھی اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں جہاں پر احسان کی زندگی گزاری جا سکتی ہے لہٰذا اس کیلکے اور معلوماتی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا تو آئیے چل کر موجود کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں نظرین اگرامی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے بلکل اسی طرح کچھ اور پلینٹس بھی ہیں جو دوسرے ستاروں کے گرد گھومتے ہیں ان کو ایکسٹر سولر پلینٹ یا ایکزو پلینٹس کہا جاتا ہے سائنس کے مطابق یہ انکان ہے کہ ان پلینٹس پر انسانی زندگی موجود ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پلینٹس کا دورا مشکل کام ہے کیونکہ جب بھی یہ پلینٹس کسی ستارے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن ناسا کی کیپلر سپیس کی ٹکنالوجی سے اب انہیں دیکھنا ممکن ہو چکا ہے اس ٹکنالوجی کے بعد یہ اتخشاف کیا گیا کہ ایسے بہت سے سیارے ہماری کائنات میں موجود ہیں جہاں انسانی زندگی گزار سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے ایکسٹرا سولر پلینٹس انیس سو نوے کی دہائی میں دریاد ہوئے تھے اور سائنس کے لیے یہ بات کسی کرشمے سے کم نہیں تھی تب سے لے کر اب تک ہم ایسے ہزاروں پلینٹس دریاد کر چکے ہیں ایک اندازے کے نتابق تقریباً تین سو ملین مزید پلینٹس ہماری کہہ کرشاہ یرین ملکی میں ہو سکتے ہیں جہاں انسانی زندگی فارم سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے یو ایسے کی سپیس ایجنسی کیابلنٹ ٹیلیسکوپ نے اس مشن پر نو سال لگائے کہ انہیں کوئی نیا پلینٹ ہن جائے اور انہوں نے ہزاروں کی طرح میں سیارے دریاد بھی کیے لیکن دوہزار اکھارہ میں اس ٹیلیسکوپ کا فیول ختم ہو گیا اور اس مشن کو روکنا پڑا معزل دوستو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر انسانی زندگی کا ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ زندگی کے لیے کچھ خاص ماہول کا ہونا لازمی ہے سب سے پہلی بات جو کسی بھی سیارے پر زندگی گزارنے کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک پلینٹ اپنے ستارے سے کتنے فاصلے پر گردش کر رہا ہے یہ فاصلہ اتنا زیادہ ضرور ہونا چاہیے کہ سیارے پر نہ تو زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی یہ سورت سے نہ تو بہت دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب لیکن بعض فاصلے پر میں ختم نہیں ہوتی سیارے کا مقصود سائز بھی ہونا بہت ضروری ہے اور جس ستارے کے زندگی گم رہا ہے اس کا بھی ایک مقصود سائز ہونا چاہیے شاید آپ یہ سوچ کر پریشان ہو کہ پھر تو انسان کو ایسا سیارہ بل ہی نہیں سکتا جو اسی فیصے زمین سے مشابط رکھتا ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں دوہزار سولہ میں ایک ایسا سہرہ تریاد ہوا جس کا نام پرونگی مابی رکھا گیا یہ زمین سے تقریباً چار اشارے دو نوری سال کے فاصلے پر موجود تھا اور یہ پرونگی ماصل پوری کے گرد گھونتا ہے اور اس کا سائز کی زمین سے صرف سترہ فیصد بڑا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پلینٹ ہماری ارض سے بہت زیادہ ملتا ہوتا ہے اور اس پر زندگی کے آثار ہی پائے جا سکتے ہیں سائزدانوں کا خیال ہے کہ اس پر زندگی آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے لیکن دوہزار سولہ میں ایک ایسا واقعہ علماء ہوا جس نے سائزدانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا دراصل دوہزار سولہ میں پرونگی مابی پر ایک آتش فشان تماکہ ہوا اس نے پرونگی مابی کو گری طرح سے متاثر کیا اس تماکہ کے بعد سائزدانوں نے گری خبر سنائی کہ پرونگی مابی پر زندگی کے آثار ختم ہو چکے ہیں اور بس وہ ایک ویران اور گنجر سیارہ بند کر رہ گیا ہے جس کے بعد ناسا کے ماہرین نے مزید سیاروں کی پول شروع کر دی ناظرین کرانی سائزدانوں کے مطابق انہوں نے چوبیس ایسے سیارے دریافت کر دیئے ہیں جہاں انسان زندگی رہ سکتا ہے ان سیاروں کی جانت پر تال سے معلوم ہوا کہ ان چوبیس سیاروں میں سے پانچ سیارے ایسے ہیں جن کا محول زمینی سٹرکچر اور آبو ہوا بہت حد تک ہماری زمین سے ملتی جوتی ہے سیاری تحقیق شروع ہے سائنسدان پر امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسان ان سیاروں پر جا کر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا سائنسی تجربات کے مطابق دریافت ہونے والے چوبیس سیاروں پر زندگی کے اثار خوبصور پریقے سے رونما ہو سکتے ہیں یہ چوبیس سیارے اس لئے متقب کیے گئے ہیں کہ یہ جس بھی ستارے کے گزر رومتے ہیں ان ستاروں کا سائز بھی درکل موضوع ہے حال بھی میں خلائی تحقیق ادار ناسا نے انکشاب کیا کہ ڈبل سیکس سیون سی سی گلیکسی ایسا سیارہ ہے جو نہ صرف یہ کے زمین سے بہت ہی قریب ہے بلکہ اس پر زندگی کے اثار بھی ملچ چکے ہیں یہ زمین سے تئیس اشاری اچھے نوری سال کی طوری پر موجود ہے اس کے علاوہ کیبلر 452 نامی سیارہ بھی دریافت ہو چکا ہے جسے انسانی زندگی کے لئے موضوع قرار دیا گیا ہے یہ ایک جی ٹائپ سٹار کے گفت موتا ہے اور یہ ہمارے صورت سے بھی بہت زیادہ مشابط رکھتا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید ماضی میں کوئی انسانی مخلوق راتی ہو اور پھر کسی بڑے دماغے سے ان کا وجود ختم ہو گیا خیر جو بھی ہو ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹکنالوجی موجود نہیں ہے جو ان ایکزو پلینٹس پر اکسیجن کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی معلومات فرام کر سکے یعنی اگر ہم اپنا بوریا کی اس طرح لے کر کسی سیارے پر چلیج بھی جائیں تو اگر وہاں سب کچھ موجود ہو لیکن اکسیجن نہ ہو تو ہم دھوکے میں ہی مارے جائیں گے دوستو شاید آپ جانتے ہوں 31 اکتوبر 2021 جیم ویپس ٹیلیسکوپ لانچ کیا جا چکا ہے اس ٹیلیسکوپ کو سپیس میں بہت سبردس ٹکنالوجی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ریسرچر کا کہنا ہے کہ جیم ویپ ٹیلیسکوپ ایکزو پلینٹس پر اکسیجن کی موجودگی کا پتہ لگا لیں گے اگر ایکزو پلینٹس پر اکسیجن موجود ہوئی اور جیسے ہی اکسیجن کے دو مالیکیولز اپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک سگنل پروڈیوس ہوگا اور اسی سگنل کو جیم ویپس ٹیلیسکوپ ڈٹیک کر لے گی سائنسدان کہتے ہیں کہ جیم ویپس ٹیلیسکوپ حبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جو حبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر کائنات کا معنی کر سکیں گے جیم ویپس ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ماہرین نے یہ تعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ کائنات کے اس حصے تک پہن جائیں گے جہاں سے کائنات کا آواز ہوا تھا جبکہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسان کائنات میں موجود زمین کے علاوہ دوسرے سیارے یا خلائی مخلوق کو بھی دریاد کرنا چاہتا ہے سائنسدانوں کے نزدین خلائی مخلوق سے ان کا مطلب ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح نظر آتی ہے یا پھر انہوں نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے اس پر ایک ہولی ہوت کی فلم بھی بنائی گئی ہے جو کافی مشہور ہوئی جیم ویپ ٹیلیسکوپ کا شیشہ ایگزا گونل بنایا گیا ہے جس کی چڑائی 6 سے 7 میٹر کے قریب ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیلیسکوپ کو خلاب میں کسی قسم کی مٹی یا شور کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا اس کی وجہ سے اس قدر بڑا شیشہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جیم ویپ ٹیلیسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انفراریز کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر سکتی ہے جبکہ یہ قابلیت ہابر ٹیلیسکوپ میں نہیں تھی ہابر ٹیلیسکوپ محض ظاہری طور پر نظر آنے والی اشیاء یا انٹرابالٹ ریز دیکھ سکتی تھی سائنس کی بے بنات رقی کے پہوجود ابھی بھی کائنات کے اہم رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہم جتنے زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دراصل ہم ابھی کچھ بھی نہیں جانتے شاید اس کائنات کو بنانے والے نے اسے ہماری سوچ سے ہزاروں بنا بڑا بنایا ہے کائنات کے رازوں کو دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہے جاتی ہے اور انسان سجدہ شکر کی سوات کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پیانے دوستے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور پر کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تو انشاءاللہ بہت جل اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ